السلام علیکم آج ہم اس لیکچر کے اندر مانگو ڈی بی کے رلیشنشپس کو دیکھیں گے کہ رلیشنشپس وہ کس طرح سے one to many, many to one, many to many رلیشنشپس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے کیونکہ مانگو ڈی بی اس کے اندر اس طرح سے رلیشنشپس نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے اسکول کے اندر ہوتے ہیں یا ایم ایس اسکول سرور کے اندر ہوتے ہیں تو جو رلیشنشپس ہیں ہمارے جو نورمل ہم ہم نے جو کنونشن وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر فارزمپل آثرز کا ٹیبل ہے اس کا جو ایک رکارڈ ہے اس کے اندر ایک نیم آ رہا ہے اسمان اکرم تو نورملی ہم کیا کرتے ہیں جو مائی اسکول کے اندر ہے کہ ہم ہم نے اپنا ایک کورس لیا ہوا ہے اس کورس کے اندر ایک آثر one to one فارزمپل رلیشنشپ ہے تو آثر کو ہم الگ سے سیو کرواتے ہیں اور اس کا آئی ڈی یہاں پر پاس کرتے ہیں یہ نورملائزڈ وے ہے جس وے سے ہم نورمل ڈیٹا بیسز کے اندر اپنی رلیشنشپس کو مینٹین کرتے ہیں ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ وہ one to one relationship ہو وہ one to many ہو یا many to one relationship ہو یہ وہ وے ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیس کے کورس کے اندر اندر رلیشنشپس کو study کیا ہوا ہے جو مانگوڑی بھی ہے اس میں ہم sometimes denormalized data جو ہے وہ کو use کرتے ہیں for example ایک course ہے ہمارا یہ course یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ایک course کا object ہے تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر اس کا title آ رہا ہے اور author کی جگہ پہ inside کے ہم ڈی پاس کریں اس کا ایک اس کا پورے کا پورا object جو ہے وہ یہاں پہ ہم embed کر دیتے ہیں ان کو ہم embedded documents بولتے ہیں اس کی اپنے advantages ہیں اور اس کی اپنے disadvantages ہیں advantages کیا ہیں advantages یہ ہیں کہ جب بھی ہم course کا record کو fetch کریں گے تو author کا record کیلئے ہمیں separate query لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا ایک ہی query کے اندر کام ہو جائے گا لیکن disadvantages کا کیا ہے disadvantages یہ ہے کہ اگر author کا نام اسمان اکرم سے change کر کے محمد اسمان اکرم کر دیا جاتا ہے تو وہ record ہر جگہ پہ change reflect نہیں ہوگی ہمیں ہر جگہ پہ manually جا کے author کے attribute کو یا embedded document کو change کرنا پڑے گا ہم denomalization کو use کیوں کرتے ہیں web applications کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا idea یہ ہے کہ ہمارے جو records ہیں وہ زیادہ times read ہوں گے for example اگر آپ facebook کے ایک post کی example لیں تو آپ post کو کتنی دفعہ delete update یا create کرتے ہیں ایک یا دو دفعہ کرتے ہیں لیکن وہ post read کتنی دفعہ ہو رہی ہے تو اگر اس post کے comments جو ہیں وہ ہم اس post کے ساتھ ہی رکھ دیں denomalized way کے اندر تو جب ہم post کو fetch کریں گے تو ساتھ ہمیں اس کے comments بھی مل جائیں گے لیکن اگر وہ normalized way کے اندر رکھے جائیں comments تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہر read کی query کے اوپر ایک نئی query execute کرنی پڑے گی تاکہ ہم جو relational data ہے اس کو اٹھا کے لے کے آسکے تو denomalization کے اپنے advantages ہیں اور اس کے اپنے disadvantages ہیں تو we will see کہ MongoDB کے اندر ہم اس چیز کو کس طرح سے encounter کرتے ہیں تو normalization کو اگر ہم دیکھیں تو جو left side کے اوپر میں نے record fetch کیا data لکھا ہوا ہے normalization a change in author would reflect everywhere اگر ہم normalization use تو چونکہ اس کی idea ہمارے پاس ہے تو اگر جب بھی ہم ایک author کو change کریں گے تو وہ ہر جگہ پہ اس کے change آئے گی وہ زیادہ consistent ہے لیکن extra queries ہمیں اس کے اندر لگانی پڑتی ہیں instead جب ہم denomalization کو دیکھتے ہیں اگر ہم author کو change کریں گے تو وہ ہمیں multiple records کو update کرنا پڑے گا لیکن یہ consistent بھی نہیں ہے لیکن اس کی performance زیادہ بہتر ہے تو اگر ہم performance کو دیکھیں تو ہم denomalized data کو اپنے relationships کو denomalized رکھنا چاہا رہے ہیں لیکن اگر ہم consistency کو دیکھیں تو وہ پھر ہمیں normalization کی طرف جانا پڑے گا now we will see کہ MongoDB کے اندر ان دو نوع approaches کو ہم کس طرح سے handle کرتے ہیں for example denomalized وے ہے یہاں پہ تو ایک author ہے ہمارے پاس اس کا ایک name ہے اسمان اکرم یہاں پہ جو course آ رہا ہے جو course آ رہا ہے ہمارا اس کے اندر ہم نے author کا object embed کیا ہے لیکن ہم نے اس کا id بھی پاس کر دیا اور maybe وہ والے features جو ہمیں denomalized وے کے اندر چاہیے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ فیچ کر لیا ہے اور باقی جو ڈیٹا ہے وہ اس کے ریفرین سے پاس لے کے آ رہے ہیں تو ہم id کو کوپی کر دیں گے کچھ specific properties کو کوپی کر دیں گے باقی وہ properties کو ہم دوسرے collection سے اٹھا کے لے کے آئیں گے تو ہم hybrid approach کو بھی utilize کر سکتے ہیں جب ہم embedded یا ڈاکومنٹس ہمیں کچھ advantages بھی دے رہے ہیں کچھ disadvantages بھی ہیں تو according to our needs جو ہے وہ ہم ان دونوں approaches کو embed بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم hybrid approach پھولتے ہیں تو اس کا جو starting code ہے اس course کا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے mongoose کو ہم require کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی نیا project فولڈر create کر رہے ہیں تو وہ پھر npm init مائنس مائنس yes کریں گے تو ایک نیا node کا project start ہو جائے گا فولڈر create ہو جائے گا اور یہ debate ہم npm کے section اندر رہی کر چکے ہیں کہ npm کے کسی package کو اپنے install کسی بھی فولڈر کو npm install mongoose mongoose install ہو جائے گا connection اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ ایک mongoose کا جو connection وہ ہم اس طرح سے create کرتے ہیں یہ promise return کرتا ہے connect the method اور اس کو ہم یہاں پہ for example دے دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں connection string اور connection string ہم دیں گے تو localhost کے اوپر جو بھی ہمارا mongoDB کا server run ہو رہا ہے تو اس کو جو collection ہے جو database ہے playground کی اس کو یہ connect کر دے گا تو یہ چیزیں وہ ہی ہیں جو ہم already دیکھ چکے ہیں تو اس course کے اندر for example ہم دیکھیں گے ابھی ہم relationships کو دیکھنا شروع کریں گے author for some اس کا model create کرتے ہیں author اور schema separate دے دیں یا یہیں پہ create کر لیں separate create کر کے object پاس کر دیں یا یہیں پہ embed کروا دیں اس کا schema mongoose.schema author کا ایک name ہے جو string ہے ایک bio ہے اور ایک اس کی website ہے جو کہ string ہے اسی طرح ہم course کا schema create کرتے ہیں تو ہمارے courses اگر ہیں تو وہ courses کی collection ہوگی اور اس کا ایک name ہوگا now i want کہ میرا many to one relationship ہو course کا author کے ساتھ یا author جو ہے ہمارا اس کا one to many relationship ہو course کے ساتھ تو اس کے لئے approaches پروسیز جو ہیں وہ کیا آئیں گے پروسیز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں author کو اب create کیا ہوئے ہم نے object author کو کہیں کہ مجھے name bio ویب سیٹ پاس کر دے یہ create author کا function ہے تو یہ اسی طرح جس طرح آپ کسی ایک object کو create کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ create author کا function ہم نے create کر لیا یہ ہم پہ اور اس کو ہم نے وہاں سے author اس function کو ہم call کریں گے await کے ساتھ تو وہ author کو create کر دے گا of course اوپر ہمیں require کرنا پڑے گا author کے model کو اب courses کو ہم نے save کروانا ہے تو new course اس کا name اور author ہم پاس کر دیں گے یہ جو author ہوگا یہ document ہوگا sub document اور جو sub document ہم author کا create کریں گے وہ ہم یہاں پہ پاس کریں گے مائنڈریٹ کے پہلے ہم نے جو course کا schema create کیا ہے اس میں ابھی تک ہم نے author کے بارے میں کچھ نہیں گا کہ author کیا چیز ہے اس کا تو schema کو ہمیں modify بھی کرنا پڑے گا اوکے courses کو list کرنے کے لیے ایک function create کر لیتے ہیں ہم کہ اچھا course کو list کروا لیتے ہیں یہاں سے نو we will see کہ author کو ہم کا relationship کیسے create کرتے ہیں پہلے ہم author کو create کرتے ہیں اوکے اس کا جو بھی author کا ڈی آئے گا وہ ہم پاس کر دیتے ہیں create course تو ویب ٹکنالوجی کا course create کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم author کا ڈی بھی پاس کر رہے ہیں اوکے اب relationship کو author کا جب save ہوگا تو اس کا آئے ڈی جو ہوں وہاں پہ جا کے save ہو جائے گا اب author کی information ابھی اس کے اندر نہیں ہے صرف اس کا ڈی آ رہا ہے یہاں پہ تو author کو اگر ہم for example author کا object اگر ہم پورے کا پورا لے رہے ہیں تو courses کو list کر رہے ہیں تو ہم population populate کا method اگر child object ہے author کا تو ہم course.find کر کے course کو find کریں گے find کرنے کے بعد drop populate کر لیں گے author کو populate کر دیں اور author کے اندر پہ name اور اس کا author بھی وہ ساتھ میں fetch ہو جائے گا تو جو ہمارے resulting record ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے جس میں ہمارے پاس course کا نام آ رہا ہے اور ہمارے پاس author آ رہا ہے اب اس relationship کو اپنے schema کے اندر کس طرح سے reflect کروانا ہے ہم نے یہ دیکھیں پہلے ہم نے جو course اس کو صرف نام پاس کیا ہوا تھا اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو author کو پاس کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ author ہے اس کی جو type ہے mongoose.schema.types.object.id آ رہا ہے یعنی اس کا id ہے اور اس کا reference جو model ہے وہ تم نے لے author کا یعنی جب بھی author کو populate کرنا ہے تو تم نے author table collection کے اندر جانا ہے اور یہ author کا ڈی ہے اس کو اٹھا کے نام اور author کے جگہ پہ ایک ڈی کی آ رہا ہے تو اس میں کورس کا نام آ رہا ہے اور آتھر کی جگہ پہ صرف ڈی آ رہا ہے تو ہمارے پاس ایک پاپولیئٹ کا میکتھڑ ہے ہمارے پاس کو جب خیلی کسی کسی ہے یعنی کیوری آخر کی بھی execute کرنی ہے اب یہ denormalized way ہے normalized way تو یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ہی آخر کی information بھی رکھ دیں ساری denormalized way یہ normalized way ہے جس میں ہم صرف id pass کر رہے ہیں تو اب یہ ایک extra query لگے گی آخر کی اوپر اور آخر کی information بھی fetch ہو کے آ جائے گی ہمارے پاس تو ہم جو select کر رہے ہیں وہ name اور author complete author کر رہے ہیں اس کا جو result آئے گا اس کی shape کچھ اس طرح سے ہوگی یہ میں پہلے بھی تو آپ کو دکھا چکا ہوں relationship کو show کرنے سے پہلے یہ course کا نام آ رہا ہے لیکن author کا بھی document اس کے اندر embed ہو کے آ رہا ہے if you want کہ author کی additional information نہ آئے یعنی اس کا underscore id نہ آئے اور باقی چیزیں نہ آئے تو ہم author کو populate کروا سکتے ہیں کہ author کو fetch کرنا ہے صرف اس کا name لے کیا تو dot select کے ساتھ ہم اس کا name اور author بھی author کو بھی select کر سکتے ہیں اس کا name بھی آئیں گے بھی کر سکتے ہیں now this is very interesting ایک course ہے اس کو find کرو لیکن اس کے اندر جو relationship ہے relationship کے اندر سے author کو لے کے آنا ہے author کا name لے کے آنا ہے لیکن underscore id نہیں لے کے آنا ہے by default آتا ہے آپ اس کو minus کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں یہاں سے پھر category کو populate کرنا ہے اور اس کا صرف name لے کے آنا ہے اور select اس کو کروانا ہے میں صرف name کو یعنی course کے نام کو اور author کو نہیں کرتا ہے okay یہاں پہ ایک بڑا interesting question arise ہوتا ہے اپنے ریشنشپ کو مینٹین کروانے کے لئے تو مانگوز ہمارے بھی حاف پہ کچھ ایڈیشنل کیوریز بھی لگا رہا ہوگا تو اب یہ ایمبیدڈ ڈاک کی اگر ہم ایک زیمپل لیں پہلے ہم نے دیکھا ہے نورمالائز وے یہ والا جس میں ہم سوری یہ والا ہے نورمالائز وے جس میں ہم آئیڈی پاس کر رہے ہیں اب اگر ہم ایمبیدڈ ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جس طرح ہمارا یہ آؤثر کا ایک سکیما ہے تو ان سیڈ کے ہم آئیڈی پاس کریں ہم آؤثر سکیما پاس کر دیتے ہیں یعنی سکیما کو سکیما پاس کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کورس کا نام یہ ہوگا لیکن آؤثر جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہوگا اور اس کے پاس چیزیں کیوں گی آؤثر کی یعنی اس کا نیم اس کا بائو اور اس کی ویب سائٹ ہوگی اگر ہم اس کو ایمبید کریں تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو مانگوز جو ہے وہ مانگو ڈی بی کو کہے گا کہ آؤثر کے اندر جو آبجیکٹ آ رہا ہے جس میں اس کا نیم آ رہا ہے اس مہان ہے اس میں آئیڈی بھی آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ایک اور آئیڈی ایڈ کر دے گا مانگو ڈی بی جب ایمبید کر رہا ہوگا تو آئیڈ اس کے اندر آر ایڈی ہوگا لیکن ریمیمبر کہ یہ دی نرمیلائزڈ وی ہے اس میں یہ جو آتھر ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ کسی دوسری کلیکشن کے اندر نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف اسی کلیکشن کے اندر exist کر رہا ہوگا ایمبیدڈ ڈاک کو اگر آپ نے ایمبید کرنا ہے تو اسی طرح جس طرح آپ کسی بھی آبجیکٹ کے پاس کوئی اور آبجیکٹ ہے اس کو آپ موڈیفائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو موڈیفائی کر دینا ہے یعنی کورس کو فائنڈ کرو اور کورس کے آتھر کے نام کو چینج کر دینا ہے تو اگر یہ ایمبیدڈ ڈاک ہے تو وہ پھر اس کے آتھر کے نام کو چینج کر دے گا اور کورس پھر ہمیں سیو کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں اویٹ یوز کرنا پڑے گا ایمبیدڈ ڈاک کو سنگل کیوئی کے ساتھ اپڈیٹ کریں یعنی ہمیں پہلے اپڈیٹ نہ کرنا پڑے تو اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے اپڈیٹ کو دیکھا تھا کہ اپڈیٹ کا میتھڈ ہے کریٹیریا پاس کر دیں اور اس کریٹیریا کے اوپر جو جو بھی پورا ہوتا رہا وہ ایک ہی ہوگا ای ڈی اس کا ایک ہی ہے تو اس کے آپ ملٹیبل بھی کریٹیریا کو ایسا بھی دے سکتے ہیں جس میں ملٹیبل ڈاکس آ رہے ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو اپڈیٹ پاس کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپڈیشن کیا کرنی ہے تو ڈالر سیٹ کروا دینا ہم نے آرثر.name آرثر کی نیم کو سیٹ کروا دی اوپڈ کو سوٹ سیو اس کو سیو کروائیں گے تو وہ آتومیٹکلی ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا جا کے ریموو کروانے آرثر کو سیٹ کی جگہ پہ انسیٹ کر دیں آرثر کو ویکی ویلیو کو ایمٹی سٹنگ دے دیں آئی ڈی نہیں ہوگا آبجیکٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ ویلیو بجائے گی نہیں آرثر کی ویلیو جب وہ آنسیٹ ہو جائے گی آہ ایمبیدڈ ڈاک is a ڈاک آکے آہ اس کی ٹائپ جب آرثر سکیما ہے required true آپ اس کو آہ جس طرح سٹرنگ کے اوپر required لگاتے ہیں کوئی ویلیڈیشن لگا رہے ہیں آپ اس کے اوپر بھی ویسی ویلیڈیشن ویسی required کی methods utilize کر سکتے ہو جس طرح کہ normally آپ اپنے سکیما کے اوپر کر رہے ہوں تو ایمبیدڈ ڈاک is a ڈاک ایک ڈاک کسی separate connection کا ڈاک نہیں ہوگا تو one to many relationship بگر ہم دیکھیں تو اگر for example ایک سے زیادہ authors ہوں ہمارے پاس تو ہم simple array کو initialize کروا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ authors ہمارے ایک author نہیں بلکہ ایک array ہے اس array کے ہر index کی سپریٹ آتھر ہے ہر author کے ایک سپریٹ name ہے اور اس کا ایک سپریٹ جو ہے وہ bio ہے یا اس کی ویب سائٹ ہے جو سپریٹ آرہی ہے اب ہم اس کو array پاس کر سکتے ہیں پوری کی پوری کو inside ہم ایک author پاس کریں ہم پورے authors کی array پاس کر سکتے ہیں یا ہم پورے array پاس سکتے ہیں یا پھر array کے functions کو use کر کے push pop یا splice کچھ جو بھی آپ کی functions ہیں جو بھی آپ کی requirement ہے اس کے اقارڈنگ لی آپ یہاں پہ manipulations کروا سکتے ہو okay author کو add کرنا ہے for example authors dot push کر دیں گے ہم course id دیں اس کو پہلے اسے find کر لیں پھر course authors push اس کے اندر نیا author push کروا دیں remove کروانے ہے course authors id کا function call کریں یہ mongoose کیا کریں automatically اس author کو fetch کر کے لئے آئے جس author کو remove ہو جائے گا آپ array functions بھی call کر سکتے supplies کو call کر لیں وہ array میں سے کو نکال دے گا index اگر آپ کے پاس ہے index کی base پہ remove کروانے چاہ رہے ہیں اگر یہ sample project ہے منگو movies کے نام سے اور یہ actually میں نے code یہاں پہ شیئر کیا ہے وہ moosh کا ہے code with moosh کا لیکن ہم اپنا code کر رہے ہوں گے یہ sample practice کے لئے ہے تو اگر آپ use کرنا چاہ رہے ہیں اس کو sample project ہے اس کو اگر آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ sample API ہے API is ہم اپنی build کر رہے ہوں کے اس کو utilize کروانے کے لئے اگر ہم transactions کو utilize کروانے چاہ رہے اب ذرا اس کی ID کی بات کر لیتے ID جو ہے ہمارا وہ 24 characters کا ہوتا ہے یہ یہ سے لے کہ یہ by default generate ہوتا ہے 24 characters کا اس کے اندر جو پہلے 16 characters ہیں وہ آپ کے million 16 جو characters ہیں وہ million docs per millisecond per machine per process کے حساب سے initialize ہوں گے اگلے چار جو bytes ہیں ہمارے وہ bytes timestamps کے ہیں اس سے اگلے تین جو ہیں وہ machine کا identifier ہے اس سے اگلے دو جو ہیں وہ process کا identifier ہے اس سے اگلے جو تین ہیں وہ counter ہے ہمارا اب question یہ arise ہوتا ہے کیا یہ unique ہے بلکل کسی حد تک totally unique یہ نہیں ہے کیوں اگر ہمارے پاس 16 million records ہیں اس کا breakup ہے وہ 4 3 2 3 12 bytes ہیں یہ total 4 bytes ہمارے وہ time پہلے 4 bytes sorry پہلے 4 16 time stamps کے ہیں 3 bytes جو ہیں وہ machine identifier ہے 2 bytes process identifier ہے 3 bytes counter کے ہیں 16 million documents per millisecond per machine process کر سکتے ہیں اگر ہمارا 1 millisecond کے اندر 16 million سے زیادہ record آجائیں تو پھر ہمارے ڈی ڈی repeat ہونا شروع جائیں جو کہ نورمالی بڑا rare ہوتا ہے کیونکہ آپ کی machine کے اوپر 1 millisecond میں 16 million سے زیادہ records save ہو رہے ہوں پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو MongoDB کا جو driver ہے Mongoose can generate the object id وہ object id automatically generate کروا سکتا ہے تو آپ کو MongoDB ڈی ڈی دینے کے لیے کے پاس چاہا id generate کروانے کی ضرورت نہیں ہے Mongoose کو کہیں dot type object id وہ اگر آپ کو ڈی خود سے generate کروانے ہیں تو اس valid آپ check بھی کر سکتے ہیں id dot get timestamp کے ساتھ آپ timestamp بھی دیکھ سکتے ہو کہ id kiss timestamp کے اوپر generate ہوا تھا یہ اس کے different functionalities ہیں جو پر perform کر سکتے ہیں object id کو پر اگر remember mandate کہ یہ completely unique نہیں ہے but جو count as 16 million documents per millisecond یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری کوئی بھی application جو ہے وہ اتنے زیادہ records per millisecond کے وہ اس میں normalize بھی ہو سکتے ہیں denormalize بھی ہو سکتے ہیں ان کی proper practice جو ہے وہ ہم آگے next lecture کے اندر ہم اس کو بقاعدہ جو ہے وہ code بھی کریں گے اور اس code کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی apis کو یا server side rendering کو کس طرح سے embed کر رہے کس طرح سے اندر ہم اس سوارے knowledge کو integrate کر رہے ہوں گے تو practice ہماری جو ہوگی وہ next lecture کے اندر ہوگی انشاءاللہ